یا تم ماتم کرنا بن کر دو یا باہر آؤ جو قومیں در جاتی ہیں وہ زبان کی آخری سطح پر ہوتی ہیں ہم ایک واحد قوم ہیں جس نے کہا کہ ہم مسلم ریاست میں نہیں رہیں گے سانجھی براست میں رہیں گے اس قوم سے کہا جائے ستر سال کے بعد کہ تم بتاؤ کہ تم دیش دروہی ہو یا دیش بھکت ہو اور قوم ہماری آج بھی سوئی ہوئی ہے آر ایسرس نے جب سے الیکشن نہیں رہتی لیکن آج اس ملک کو جہنم بنا دیا ہے اس کو سیاست کہتے ہیں جو قومیں اپنے ماضی کو بھول جاتی ہیں اور مستقبل کا خاکہ نہیں بناتی ہیں وہ زبان کی آخری سطح پر ہوتی ہیں بڑی حیداش تاثر کے دراہے پر مگر ایک جنازہ ہے جو قوم اسے اٹھائے نہ بھائیں جس ملک میں انسان انسان کو مان کر جشن مناے ہم اس کو گرب کہیں اور منطری اس کو ہار پہنائے جس ملک میں ہر منٹ پر ایک بچی کا بناتکان ہو اور ہم کہیں کہ ہم کو گرب ہے ہم ایک واقعی قوم ہیں جس نے کہا کہ ہم مسلم ریاست میں نہیں رہیں گے سانجھی بھی راست میں رہیں گے اس قوم سے کہا جائے ستر سال کے بعد کہ تم بتاؤ کہ تم دیش دروہی ہو یا دیش بھکت ہو اور قوم ہماری آٹھ بی سوئی ہوئی ہے جس قوم کے قائدین اپنی قوم سے راستہ توڑ لیتے ہیں اور اپنی ذات کے لیے زندہ رکھتے ہیں بقول مولانا ازاد کے وہ مردوں میں ایک لاش کا اضافہ اور کرتے ہیں ہم سب نے یہی کیا ہے دوسری قوم کے لوگ بیلوکریٹس ہوں لاکٹر ہوں فوجی ہوں کسی شعبے کے ہوں اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر کے آرے سے سو مختلف تنظیموں میں لگ جاتے ہیں اپنی قوم کو اٹھانے کے لیے میری یہ واحد قوم ہے جس کے مدبر و مفقر اور جس کے بڑے بڑے حیثیت والے لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد یا تو ان کی اولادیں ہندوستان سے باہر یا ہندوستان میں بڑے عوضے پر بیٹھتی ہیں وہ اپنے گھروں پر بیٹھ کر ماتم کرتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں میں بار بار کہتا ہوں کہ یا تو ماتم کرنا بن کر دو یا باہر آؤ لکھنوں ہم لوگ اس لیے آئے تھے خاص طور سے میری خواہش تھی میری پیدائش لکھنوں کی میرا بچپن لکھنوں میں گزرا میری جوانی یہیں آئی لکھنوں کی یادیں میرے سینے میں ایسی دکھ ہیں اور اس طرح سے پیوست ہیں کہ شاید جب یہ جسم زمین سے اور مٹی سے ملے گا تب ہی وہ جازیں جائیں گی مجھے ہم لوگوں کو مہاراستہ بلائے گیا ہم لوگوں کو اندرہ پردیش میں بلائے گیا یہاں میں بلائے نہیں گیا ہم خود سے آئے ہیں یہ سوچ کے آئے کہ یہاں کی ایک یادیں ہیں یہاں کی ایک تاریخ ہے یہاں کی ان سڑکوں پر ہم نے دریاں بچھائی ہیں اپنے قائدین کے لیے ہم نے اپنے بزرگوں کے حقے کی چل میں بھری ہیں ہم نے عدد سیکھا لیکن آج ہوں اپنے لکھنوں کو گھون رہے ہیں یہ خالی کرسیاں میرے وجود کو ہلاتی ہیں کہ لکھنوں ایک وہ جگہ تھی جہاں سے انقلاب اٹھتے تھے علیگر کی تحریک اسی زمین سے اٹھی یہاں پر وہ زمینیں تھی لیکن افسوس اور در افسوس پرسوں سے آیا ہوں تو اپنے لکھنوں کو لون رہا ہوں لکھنوں کا حق وہی ہے جو میری قوم کا پورے ہندوستان میں ہے جو قومیں جو قومیں اپنے ماضی کو بھول جاتی ہیں اور مستقبل کا خاکہ نہیں بناتی ہیں وہ زوال کی آخری سطح پہ ہوتی ہیں یاد رکھئے گا ابھی ایک بڑا طبقہ غیر مسلمان آپ کے لئے کھڑا ہے اور وہ کب تک رہے گا آپ کے ساتھ جب آپ اپنے جنور میں مختلع ہوں گے مختلف پارٹیوں کے لیڈروں کی چودیاں اٹھاتے رہیں گے اب لوگ سلس پارٹیوں سے درتے رہیں گے خوف زدہ رہیں گے آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے کبھی سوچا ہے یہ ان بزرگوں کے حدد دیکھئے میں نے تو یہ بھی سنا یہاں آنے کے بعد ارے کون ارے ان لوگوں نے زندگی میں کام کیا کیا ہے اب کیا کرنے آئے ہیں یہ غضرات وہ اس عمر میں پہنچ گئے ہیں میں بھی وہاں ہوں میری آنکھیں بھی بیچین ہیں اپنے رب سے ملنے کے لئے لیکن آج میں یہاں کیوں ہوں اس لئے ہوں کہ کچھ تو جاگو اپنی قوم کی نسل کے لئے سوچا ہے تم نے ابھی قرآن کی ایک آیت پڑھی گئی اس کو سمجھا تو ہوتا نہیں سمجھتے ہیں آپ صرف یہ ہے پوچھنے والے یہ جتنے حضرات ہیں فاروق عبداللہ صاحب کار سے سفر کر کے آئے ہیں ابھی کار سے واپس جائیں گے ہیں ہر کسی میں دن مت کہ دیلی کا سفر کرے اور پھر واپس جائیں عزیز قریشی صاحب کو کر میں دیکھنے گیا زخمی ہیں جل رہے ہیں پورا پیٹ پٹیوں سے بند آ ہوا ہے رات کو نیم نہیں آئی رحمان بھائی پہلی بار نکلے ہیں اپنے گھر سے لتنون دیلی میں کانفرنس ہوئی چار مہینے تک گھر میں بند تھے بیماری سے پہلا سفر ائرپورٹ کا کیا کرناٹکا سے دیلی کا آج یہ یہاں آئے ابھی پھر جائیں گے ہم ان لوگوں کو کیا چاہیے آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں آپ کو جگانا چاہتے ہیں اگر آپ نہیں جاتے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا وجود مختلف سیاسی جماعتوں کی جونیاں اٹھا کر اور الیکشن جڑ کر زندگی بنانی ہے تو آپ وہیں کھڑے ہیں نہ آپ کو کوئی سیاسی جماعت نہ کوئی ملی جماعت آپ کے ساتھ نہیں ہے جب تک کہ آپ اپنے وجود کو نہ کھڑا کریں یہ صرف سوچ ہے یہ فکر ہے کہ دانیشورد حضرات اکھٹے کیوں نہیں ہوتے دانیشورد حضرات کیوں نہیں جماع ہوتے اس لیے کہ غیر مسلم وہ آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہے وہ بھی دیترو ہی کہلا رہا ہے ابھی چند دن پہلے کی بات ہے بلکیز بانوں کے ظالموں کو چھوڑا گیا جنتر منتر پہ ایک بہت بڑا ڈیمانسٹیشن ہوا دو ہزار سے زیادہ لوگ تھے ایک ہزار سے زیادہ خواتین اور بچیاں تھی اس میں صرف دو مسلمانوں کو میں بہتان پایا اپنے کو مسلمان کہتا ہوں میں کرسی ڈال کے بیٹھا تھا اور ایک سعیدہ حمیش صاحبہ تھی وہ غیر مسلم بچیاں آپ کے لیے رہ رہی تھی اور آپ جو پولیٹیکل پارٹی سے ٹر رہے تھے کہ میری پولیٹیکل پارٹی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے میرا عوضہ نہ چھین لے اس قوم پہ گرب کریں وہ تو کہتے ہیں کہ گرب سے کہو ہم کیا گرب سے کہیں جس ملک میں انسان انسان کو مان کر جشن منائے ہم اس کو گرب کہیں اور منطری اس کو ہار پہنائے جس ملک میں ہر منٹ پر ایک بچی کا بناتکار ہو اور ہم کہیں کہ ہم کو گرب ہے جس ملک میں ہر چوراہے پر پولیس کھڑی ہو اور مظلوموں کو بند کریں جس ملک میں حکومتوں کو مسکینوں کی اور مظالم کرنے والوں کے لئے درد نہ محسوس ہوتا ہو جن کے کانوں میں مسکینوں کی سسکیاں آتی ہوں اس پہ گرب کیا جائے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے زحمت بنا کے بھیجا تھا ہم زحمت ہیں ہماری نسلوں کو کیا انجام ہوگا ہمیں نہیں معلوم ہم کچھ دیوانے ہیں جو راتوں کو چکتے ہیں یاد کرنا ابھی تو جتنا رات لوگوں کو کہنا ہے کہیے کہ شاید ہم کسی مقصد سے آئے ہیں یہ بھی کہہ دیجئے کہ شاید کوئی عوضہ لینے کے لئے دکھ لے ہوئے ہیں لیکن جب ہم نہیں رہیں گے تو یقین کیجئے کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں دکھے گا مانتا ہوں میں کہ ہم لوگوں نے بہت کچھ نہیں کر پائے کم سے کم اتنا تو کیا کہ مانا کی چمن کو گلستا کر نہ سکے کچھ خار کم ہو گئے نکلے جدہ سے ہم اتنا تو کر سکے اس دی حیثیت تو بنا لی ہوتی آپ نے یہ کوئی ایم سی آر جو ہے ذکینی طور پر ایک ترسٹ ہے لیکن ایک یہ فکر ہے ایک سوچ ہے ایک مستقبل کا خاطہ ہے اس قوم کو ضرورت ہے اپنے ہندو بھائیوں کی سپورٹ کرنے کی ایک بڑا طبقہ ہندووں کا کھڑا ہے جب آپ اس کے ساتھ نہیں جائیں گے مجھے یاد ہے جب بچوں کی گرفتاری ہو رہی تھی اور میں ممبر اپارلیمنٹ تھا اس وقت عزیز پاشا صاحب اور ہمارے کاملیس پارٹی کے لوگ اور دوسرے لوگ ہم نے ایک تحریک چلائی تھی پردھن صاحب کاملیس پارٹی کے لیڈر تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ لکھنوں میں ایک جلسہ کرو میں نے کہا حضرت میں تو پچاس سال پہلے لکھنوں سے نکال دیا گیا ہوں اور میں اب بن جارہ ہوں انہوں نے اگر سو لوگ آئیں گے تو میں آؤں گا اگر سو بھی نہیں آئے تو اس قوم کے لئے میں کبھی نہیں جاؤں گا مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ حضرات جو آپ کے لئے کھڑے تھے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ جانا اپنے کو برباد کرنا ہے ان چیزوں میں کبھی کوئی غور نہیں کیا کسی نے میری برنصیبی یہ لہی یا خوش نصیبی کہ اسی شہر میں جب میرا بچپن تھا تو میں ان اکابلوں سے مراج جن پہ کتابیں لکھی گئی ہیں جن کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے اس قوم کی خوبی یہ ہے کہ جب آپ کا لیڈر یا رہبر زندہ ہوتا ہے تو آپ کو عید دکھائی پڑتے ہیں جب وہ مر جاتا ہے تو اس پہ مرشیے لکھتے ہیں اس پہ کتابیں لکھتے ہیں اسی زمین پر لگانے کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے اسی لکھنوں کی زمین پر آج کس سے بات کریں کس سے پر یاد کریں کہ ہم لکھنوں کے رہنے والے اب یہ ذکر کیا گیا حیدر آباد کا عدیس پاشا صاحب بیٹھے ہوئے وہاں یہ لگتا ہے کہ ہاں ابھی زندہ ہے قوم وہاں یہ لگتا ہے کہ زبان بھی موجود ہے تیزیب بھی موجود ہے اخلاق بھی موجود ہے اور سینے میں درد بھی ہے اپنی قوم کا مجھے یہ کہتے ہوئے تکلیف ضرور ہے لیکن میں نے سوچا کہ میں ضرور اس بات کا اضحاد کر دوں مجھے کچھ لوگ کے ہاں ایسے بھی دکھائی پڑے جو اس صوبے کے مختلف جگہوں سے خود سے آئیں میرے ایک دوست میں ان کو پچاس سال کے بعد میں نے دیکھا خود سے چل کے آئیں پچاس سال کے بعد میں پہچان نہیں شکا ان کو ایسے بھی لوگ ابھی ہیں جس کی وجہ سے ایک امید کی کرن بنتی ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس ملک میں اب کیا کیا جائے پڑی ہے داشت تاثر کے دوراہے پہ مگر ایک جنازہ ہے جو قوم اسے اٹھائے نہ بڑے ہیں کچھ تو سوچنا پڑے گا ہم کو کوئی چیف منسٹر ہوگا ابھی ایلیکشن ہوا میں یہاں آیا اپنے دوستوں اور حبابوں سے خاص طرح سے کیونکہ علیگرد کی برادری میری ایک کمزوری ہے میں نے ان سے کہا کہ مل کے لڑاؤ سب کو ملا دو نہیں تو ایلیکشن سے بائکار کر لو وہ کہا نہیں صاحب آپ تو ایم پی تک بن گئے جب مردنے لگے تو ہم کو روکنے آئے ہیں آج ہمیں روکنے آئے ہیں خود تو میں ایم پی بن گئے ہیں میں کہتا رہا ہے یہ آخری لڑائی ہے اور یہ میں نے کہا کہ لڑائی اس بات کی ہے کہ اکلیش یادو چیف منسٹر ہوں گے یادی ترنات ہوں گے گردن تو تمہاری ہی کٹے گی لیکن ایک دیوانہ کہتے چلا گیا اور وہ دیوانہ کہلایا کیا کریں گھر کے لوگ بچے کہتے ہیں کہ کیوں آپ بھاگتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہرش کے دل اپنے اللہ سے یہ ضرور کہوں گا میں نے کوشش کری تھی میں نے کامیاب نہیں ہوا آپ بھی فیصلہ کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ کام کر سکتے ہیں اپنی آخرت کا اپنے سماج کا اپنے ملک کو بچانے کا اس ملک سے ہمارا تعلق یہاں کے آئین سے یہاں کے کانسٹیٹوشن سے ہے جب وہی نہیں بچے گا تو آپ کہاں بچے گے قسمت ہے ابھی ہماری کہ بہت بڑا سیکلر تکا میں آپ سے یقین کے ساتھ کہتا ہوں میری لڑائی میرے ہندو بھائی لڑا ہیں ہر جگہ لڑتے ہیں ان کا ہی سہارا بن جائیے کیا سب کچھ سیاست کے معنی صرف الیکشن لڑنا ہے سیاست تو الیکشن نہیں ہے یہودی الیکشن نہیں لڑتا ہے دنیا پہ حاکم ہے آر ایسیس نے جب سے الیکشن نہیں لڑتی ہے لیکن آج اس ملک کو جہنم بنا دیا اس کو سیاست کہتے ہیں اور وہ سیاست کے پہلی قلی یہ ہے کہ آپ سب جڑ جائیں آپس میں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کیسے کیسے توڑے جا رہے ہیں مسلک میں برادری میں اور ایک خطرناک ہوا اور چلی اور وہ یہ ہے اشراف اور پاسپاندہ کہاں بڑھے جائیں گے آپ اشراف اور پاسپاندہ کی لڑائی آپ کے وجود کو ختم کرنے کے لیے جائیں گئی یہ مولوی حضرات سمجھ نہیں رہے ہیں یہ دانشورت سمجھ نہیں رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ساون کے بادل ہے نشے مند سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے حقیقت تو یہ ہے کہ بربادی کی آخری منزل پہ آپ جا رہے ہیں اگر آپ میں حوصلہ ہے جیل جانے کا حق کہنے کا حق سے بات کہنے کی ہمت ہے تو ضرور جو یہ ہے یہاں کوئی قیادت کسی کی نہیں ہے یہ وہ سرپرست ہیں جن کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں اور میں آپ لوگوں سے یہ کہہ کے جانا چاہتا ہوں اگر حوصلہ ہے اپنے زندگی بنانے کا اور اگر یہ آپ کا عظم ہے کہ آپ کی قوم اس قوم اس ملک میں یعنی غلامی کے بجائے اس شداری کے ساتھ رہ سکے کیونکہ میں نے تو وہ دعو دیکھا ہے جب پولٹیکل پارٹیز ہمارے پاس آتی تھیں کہ ہماری مدد کرو اب ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں باہر رہو ووٹ ہمیں دے دو یہ ہم نے اس الیکشن میں بھی دیکھا اور ہم آپ سے یہ کہہ کے جانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی دل میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ واقعی ہماری ذمہ داری ہے میں زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمت بنا کے بھیجا ہے تو حوصلہ کریے اور جو قومیں در جاتی ہیں وہ زبان کی آخری سطح پر ہوتی ہیں ہم پہ بھی مقدمے دائر ہوئے ہیں ہم پہ بھی دیش طور کا مقدمہ چلا ہے ابھی اور نہیں چل سکتے ہیں لیکن فیصلہ یہی ہے کہ میرے گھر پہ میری جان جائے یا تار جن میں جائے میں کوئی قانون اپنے ہاتھ پہ نہیں لے رہا سکتا میں کبھی قانون کو نہیں توڑوں گا حق بات کہنے سے کبھی نہیں دروں گا اور یہ میں نے ان لوگوں سے سکھا جو میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں اور اگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں کچھ کرنا ہے تو اس تحریک سے جوڑیے یہ تحریک نہ ممبرشپ کی ہے نہ کسی کے عوضے کی ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کار چھپوا کے اور فرام تنظیم کے دل گئے تو پھر آپ ہمارے ساتھ میں مت آئیے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام اس ملک کو اپنی قوم کو بچانے کا ہے اس ملک کی سانجی وراشت کو بچانے کا ہے تو خدارہ آگے آئیے اپنی ٹیم بنائیے پورے یوپی میں یہ ارفاز پہنچا دیجئے اور یہ حکومت کے لوگ ہم کو بتا دیجئے کہ ہم درنے والے نہیں ہیں ہم قانون کے رکھ والے ہیں ہم قانون کو مانتے ہیں ہم اس کانسٹیٹوشن پر یقین کرتے ہیں اور ہم اس یقین کرتے رہیں گے اور تمہاری ناانصافیوں کے خلاص بولتے رہیں گے اور لڑتے رہیں گے یہ اگر حضمت آپ میں ہے تو آئیے اور اس تنظیم سے جو یہ ہے